آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اتر پردیش کی یوگی عادتنات سرکار سے تین بڑی مانگ کی گئی ہیں بکرائید کے سلسلے میں آپ کو یاد ہے کہ بکرائید کا توہار آنے والا ہے 31 جولائی کو دیش بر میں بکرائید یعنی کہ عید الزہا کا پروگرام جو توہار ہوتا ہے وہ منائے جائے گا اس توہار کی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے منانے کا جس میں قربانی کی جاتی ہے اور قربانی کے لیے آپ کو جانور چاہیے ہوتا ہے لیکن پردیش بر میں جانوروں کی خرید فروقت پر روک لگی ہوئی ہے اس کو لے کر کے کئی ساتھ سوال اٹھ رہے تھے اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف کورونا کی آپدہ ہے کورونا کے دوران انلوک کے دوران بھی مساجد کو بند رکھا گیا ہے یعنی کہ سبھی دھارمک اسطلوں کو بند رکھا گیا ہے دراصل سبھی دھارمک اسطلوں پر جتنے بھی دھارموں کے الگ الگ دھارمک اسطلوں ان پر لیمٹ کر دیا گیا ہے کہ اتنے لوگ ہی صرف جا سکتے ہیں یا اپنی پرارتھنا کر سکتے ہیں لیکن اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ عید کی نماز کیسے ہوگی اور اس پر کئی سارے سوال اور بھی اٹھتے ہیں اس کا بھی ذکر ہم کریں گے دراصل دارالعلوم دیو مدن کی طرف سے ایک پتر لکھا گیا ہے یوگی عدتنات کو جس میں تین خاص باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان تین بڑی مانگوں کی ہم بات کریں گے کہ وہ آخر تین بڑی مانگ کیا ہیں سب سے پہلی مانگ ہے کہ جو جانوروں کی خرید فروخت ہے جس پر یوگی سرکار کی طرف سے روک لگائی گئی تھی پچھلے دنوں اب توہار کے دوران اس روک کو ہٹا دینا چاہیے یعنی کہ جانوروں کی خرید فروخت کو آسان کر دینا چاہیے اور کہیں انتظام ایسے کیے جائیں جہاں پر جانوروں کی آسانی سے منڈی لگ سکے اور لوگوں کو دکت بھی نہ ہو سوشل ڈسٹینسنگ بھی منٹین ہو سکے اور لوگ آسانی سے اپنا جانور خرید سکیں اس کی ایک مانگ کی گئی ہے دوسری مانگ کی گئی ہے کہ مسجدوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے عید کی نماز کی اجازت ملنی چاہیے یہ بھی ایک اور بات کی گئی ہے اس پتر میں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے یعنی کہ دوری اختیار کی جائے کم سے کم تین فٹ کی دوری آپس میں ایک دوسری کے بیچ رکھی جائے اور اس کنڈیشن پر سبھی لوگوں کو مسجد کے اندر عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت مل جائے تیسری جو مانگے وہ ان سب سے تھوڑی سی الگ ہے اور بات کی گئی ہے جو انلوک کے دوران دو دن بند رکھنے کی بات سرکار نے کی ہے سٹرڈے اور سنڈے کی اس کے لئے جو دارالوم دیو بند ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ سٹرڈے سنڈے میں لوگ چھٹی ہوتی ہے اس لئے گھر سے پہ رہیں گے تو لوگوں کی بکرییاں کم ہوں گی اس لئے اس کو ٹیوزڈے اور ویڈنیس ڈے رکھا جائے تاکہ ٹیوزڈے ویڈنیس ڈے بند رہیں بازار تو باقی روز سٹرڈے سنڈے لوگ شاپنگ کر سکے لوگوں کو تیوہار میں اور لوگوں کو اپنے ویعاپار میں دکت نہ ہو پائے یہ تین بڑی مانگے کی گئی ہیں لیکن بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک جو بات اس پتر میں اور کی گئی ہے وہ بات یہ کی گئی ہے کہ جو مسجدوں میں اجازت دینے کی بات کی گئی ہے اس پہ کہا گیا ہے کہ جب دیش کے اندر مارکیٹ کھل رہی ہیں باقی سب چیزیں کھل رہی ہیں تو پھر مساجد کو ہی بند کیوں رکھا جائے کیوں نہ ایک دن کے لئے ازان نماز کے لئے جو عید کی نماز ہونی ہے اس کے لئے سوشل ڈسٹینسنگ کی کنڈیشن کو رکھتے ہوئے ایک دن کی نماز کی اجازت دے دی جائے کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کیا واقعی میں جو مانگ داراللوم دیوبند کی طرف سے کی جاری ہے کیا یوگی عادتنا سرکار اس مانگ کو مانے گی کیا سرکار اجازت دے گی کہ عید کے دوران سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے مساجد میں عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت ملے گی یا نہیں آپ لوگ اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹر، ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ